مجھے سامین اکرابی میں توڑا سارے راہ بہت مشکورہ کہ اس کانفرنس مکامیاب رہا ہوں توسی جس طرح شرکت کیتی ہے جس طرح انکارش کر رہے ہو ایک گندارہ ان کو بورٹ وستے اندرے میں تجھنیم ہستے بہت بڑی انکارشمنٹ ہو میں توانا مبارک بات پیش کرتا کہ توسی آپ نے علاقے ہزارے اس قسم کی دیدے رہنا ہے اپنی محبت زبان دینا اپنی کرچر ثقافت دینا دانی بیت حضرت باب گورنر صوبہ صلی اللہ شاید پکنو خان انہوں نے بہت مشکورہ تہیدیسی مشکورہ کہ آج کل دے حالات ہیں جنہوں نے مسئولیات ہیں جنہوں نے چیلنجز لیتا اس طرف باوجود انہوں نے ساڑھی درکاز قرول کی تھی تے ہند کو لینگویج دلستے ہیں ٹائم کڑیا ہے جہاں رشید کے ہیں ساڑھیں سارے بہت بڑی انکرنجمنٹ ہے انہوں نے پیٹرنج ہے کہ اے میں سمجھتا ہے کہ اے سامنے پر بسکتی ہے کہ اس قسم دے لیڈر اج اس پرسی تے بیٹھیں اے پہلے میں وزیر آدھوی رائے چکے میں نے ایک سعادت آسل ہے کہ میں دلان سیکٹری رہا ہے سیکٹری ہوم سیکٹری فنیلس تو میں سمجھتا ہے کہ اوہ میری سرویس دا پہترین ٹائم سی جس قسم دے اوہی مفاد دے کام جتنے پیشن دے نا جتنے خلوص دے نا اے کردے سن وہ واقعی محلت کرنے دے کام کرنے دے مدہ آنا سی جتنی انکریجمنٹ نہ ذاتی مفاد دا خیال ہے نہ ہو روکے خاندانی مفاد دا خیال ہے صرف تو صرف پبلک انٹرس سیچ ہمیشہ کام کیتے ہیں پالیسیز بڑھائیں انویٹیو آئیڈیاز دیتے ہیں تو یہاں میں سمجھتا ہے میری سرویس دا ایک یاد فیار ٹائم سی تو میں نے خوشی ہے کہ وہ گورنفی حسیت ناری وہ اسی پیشن دیلال کام کرنا ہے کہ ساڑھ جیلا فاتح ہے اسی لوگ اس طرح تکلیفی دس پدرہ سالوں سے مشکل حالات جیز بزارہ کر رہے ہیں جس طریقے لئے پس رہے ہیں ساڑھ سنگل مائنڈیو کوشش نہیں ہوئے کہ انہوں نے بیل فیر سارے پالیسیز ڈیولپنٹ پلین ہر چیز انہوں نے مفاد داستے ہوئے اور کس چیز داوئے اس پیشن دیلال وہ آئے تو میں سکتا کہ فاتح دیلیو کچھ بھی سکتی ہے ساڑھے سوگے دیلیو کچھ بھی سکتی ہے کہ اس قسم دا پیشن دیلیو ساڑھوں کوئی سنہا ہے تو میں بہت مشہور ہاں کہ اس کانفرنس رہستے ہیں انہوں نے ٹائم پڑھے ہیں میری اپنی کی اسسوسییشن ہے گندہ رہے ہیں ان کو گوڑتے ہیں وہ جس طرح میں چیف سیکٹری ہویا کہ بڑھا دورپنٹ زیادہ ہوئی تو میں نے جس چیز نے امپریس کی تاکے اس دن جیلے لوگ نے چیز نے روئے روان زیادہ دین صاحب سوڑھے ڈاکٹر ڈان پر سلاہ دین اور پروفیشنل اسی گوڑنٹ سرونٹ پر پبلک پر اس طریقے لال اپنی ذاتی قربانی ٹائم پر پیسے دیں کہ اس شمالوں انہوں نے بیس سال روشن رکھے اور جتنی ڈیووشن دین آل یہ کام کرتے رہے ہیں وہ ریلی امپریسیف سی کہ کوئی سرکاری سر بستینی سے کدی کدار ایک اپنی بڑھنٹ زیادہ دو لاکھ مری گیا پچاس زار مری گیا باقی سارے 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 کنٹیوشن تجھے انہوں نے دیکھو جیڑی گندارہ ایک کو بورڈ نہیں کیتی ہے ایک تے میں نے جیلی امپریس کیتا ہے انہوں نے ڈیووشن سنگل مائیڈنیس تے آفر زبان آنے کے خدمہ دائم جزبہ دوسرا میں دیکھتے ہیں کہ یہ تنگ نظر دی بلہ گندارہ این کو بورڈ میں تو اسی حران ہو سو کہ چھپا اٹھاو کتابہ چھاپے ہیں اسی اردو دے کتابہ کیا دھنکو دیوی ہیں پشتو دیوی ہیں کسی زبان دے خلاف نہیں ہے انہوں نے ارکارج کیتے ہیں جتے جتے تخلیقی عمل ہے ساڑھے صوبے دا اس کو انکریج کروستے انہیں نے کتابہ چھاپی ہے تقسیم کی تو میں سمجھتا ہے کہ اے تاثر سی پاک ایک ادارہ دے اے خلوص دے نال اپنی زبان بھی خدمت کر رہے ہیں ایک ایسی زبان جیڑی کہ بڑی بڑی تعداد ہی تو بولنے اس صوبے دے بھی دے نال پنجابی جی بلکہ ایک ایسی میٹ لیڈے نا وہ بہت دیت زکریہ تو ایک پروفیسر ڈی خان دے کانفرنسی دستی ایسی کی اس نے ایسی میٹ لائے کہ ہند کو پنجابی سرائی کی یہ بارہ کروڑ لوگ بڑھ دیں پاکستانی جیڑی کے بولنے یہ ساری ملکہ دیں میں سمجھتا کہ ہند کو لیگویٹی دیویلپنٹ یہ کسی اور لیگویٹی خلاف نہیں اردو ہی ساڑی نیشنل لیگویٹی پچتوری سے جانتے ہیں کسی نے خلاف نہیں لیکن آپ پڑی زبان جس لوگیں نگلنٹ کی تاکہ اس دورستے میدان لوگ آئے یہ ان کا آروان زیادہ ہو رہے ہیں ہزارے چاہے اتھے دوستانے لڑے ہیں جس طریقے لال عیدی پرزیرائی کی تھی ہے وہ تو سی دیکھ سے دے ہو کہ اتھے شامدار کانفرنس انہیں دی وجہ سے ہی ہے انہیں دی محنت دی وجہ سے انشاءاللہ نیکس کو ہارٹیج ہو رہی ہے اس سے پہلے سے دی خالج کر چکے ہیں پھر انشاءاللہ انٹرنیشنل کانفرنس ہوئے گی جس ہی کہ جوڑے دورنر صاحب خصوصی ہدایات دے رہے ہیں کہ جیڑے باہر دے ایکسپرٹس نے مختلف ممالک ہند کو لائکویٹ دوتے کتابہ لکھی ہیں ریسرچ کے پی اسی کنن کو خصوصی طور پر بلا آنگے اس انٹرنیشنل کانفرنس مکالے پڑھنے جانگے کہ اس دی فردر ڈیویٹمنٹ پرموشن مستدرین ایفرٹ سوئنگی بلا ہے اسی ہو کر آنگے فائنلی وہ جرہاں پرپننٹ چیز ہے وہ جرہاں ہند کو اکیڈمیٹا کانسپٹ ہے اس کو اسی ریفائنگ کیتا ہے اس طریقے میں کہ ایک پرائیوٹ پرپلک پارٹنرشپ ہے میں آپ نے چاریس سال تجربے یہ دیکھے کہ گورننٹ ریکنے نہ وہ موٹیویشن ہے نہ وہ جرہاں نہ کمیٹمنٹ آن دی ہے افسر بدلتے رہنے تو زیادہ سے زیادہ جرہاں پولٹیشن دیو انٹرش ہوگی کہ بندے بردی کر لو تو وہ بجٹ چل دا رہے کام نہیں ہوگا ہند کو دی خوششتی ہے کہ ہند کو سپیکنگ لوگ امریکلے بیٹھے ہیں دوسرے مبارک کے چند وہ دونیشنز ہی بیٹھ دیں تو وہ کانٹریبیوٹی کرنا چاہتا تو وہ کانسپٹ اسی یہ بڑھا ہے کہ دہا بورڈ ہوئے گا جسی کہ پرائیوٹ سیکٹر دے بھی ہوگا گورنمنٹ دے بھی ہوگا تو گورنمنٹ سے ہی چاہتے ہیں کہ وہ اسی جمداد کرے کہ جس طرح پشتو اکیٹمی دوسری ہے اسی جس ریسرچ ور ہوئے گا اسی جب ہے نا جی آپ نے لینگویج دے چیز مطلیف کے ساتھ مقالے، رسرچ، بکس، ایم فرم دے کلاسز پی ایس ڈ دے جب ہے سکولرز انہ دی ہیلپ ہوئے گی یہ ایک بڑی سپیشلائز کی صلی اللہ ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہو جائے وہ ایک آجیڑا فبلک ساری پارٹرشپ ہے ہیدھا کانسٹ روڈ ہی بڑھا کے پرمیشن گورنمنٹ دے تھے وہ ہائر ایڈوکیشن پرمیشن جیسی دسکسی کی تے وہ نیشنلی جیلے گورنمنٹ سورنٹی اپروچ ہونگی ہے اگر نہیں ہی 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 خود کر سکتے ہیں ہسی ایک لینگوچز آثارٹی بڑھائی ہوئی ہے جیلے سکولرز جیلے نا لینگوچھ انٹریڈیوز تو میں ہم اسے پچھے پہ گئے جی سات آٹھ کروڑ لاؤ پروجک بڑھا ہے ان سال ہو گئے وہ ہی فنکشنلیٹی کی ہے کام کی کی تے وہ یہ تک نہ بندر صحیح لگے نہ کوئی کام شروع ہو سکے آئیڈیا جیلے نا پبلک پرارٹرشپ پر چاہی ہے یہ آن اچھوار جس طرح گندارہ ان کو ورٹ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ اور اکیڈیو بھی انہی لائنز تے ایکٹیو بھی کام کرے بھی دوسرا یہ ہے کہ سارے سوپے لیڈر ایز لائن جتے ان کو بولی جاتی ہے اتھے انہوں نے لوگاں نال من کے انشاءاللہ اس ریسرچ اکیڈیو اس کامنسی اگر کر آگے سالی میں درخواست کروں گا جوہنر صاحب کوئی انشاءاللہ انہوں نے بھی امداد انہوں نے سپورٹ بھی سارے لائے گی انشاءاللہ ایک کانسپٹ ایک جیڑی کانفرنس ہے انہوں نے ہوندے ہوئے انشاءاللہ ہسے انہوں نے امداد کریں گے انہوں نے چند الفاظ دال میں توڑا کو دوبارہ شکریہ آدھا کرنا تے گورنس آدھا بھی شکریہ آدھا کرنا کہ وہ انہوں نے اتنا ٹائم دیتا ہے اکنی اٹنشن دیتی ہے بہت بہت شکریہ خدا توانو خوش رکھیں